جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت سے ٹھیک ہو میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں بہت ہی اہم بات تھی کہ جو ہے ہم آج کل دیکھ رہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ بار بار ایکی پوسٹ آر یہ کہ جی آپ کرزہ لے لیں آگے ایک لاپ کا لے لیں پچاس ہزار کا لے لیں بیس ہزار کا لے لیں میں یہ کن چکروں میں لگا رہا ہوں ہمیں یا ہمیں دھندہ کرنے کا نہیں بتا رہا ہوں یہ کرزوں کا بتا رہا یہ بہت ہی ایزی ہے ہم نے تو ایک کال کی اور ایسا بتایا اور ایسا بتایا پیسے ملتے ہیں پیسہ دینا بھی تو ہے نا بھائی نہیں دینا پیسہ پیسہ واپس بھی تو کرنا ہے نا نہیں کرنا پیسہ واپس بھی کرنا ہے اور پھر آپ اپنی لگجریز کو کم کریں یا پھر کمائیں کو بڑھائیں ٹھیک ہے دو میں سے ایک چیز ہے کرزہ کیوں لے لے سادگی زندگی میں آ جائے بہت ہی اچھا ہو جائے ٹھیک ہے ہم دیکھتے تھے پہلے لوگ ایک ہی پنکے کے لیے ساری فہمی جاتی تھی ٹھیک ہے ایک بلب رات کو ہوتا تھا گھر کے اندر ہے اور جب وہ عشاء ہو جاتی تھی رات نو دس بن جاتے تھے لائٹ بندوں بھی لوگ سو گئے اب یہ ایک رات کو پچار چار بجے پانچ پچ بجے فجر کے وقت کتوں کی طرح ہم سوتے ہیں جیسے کتے جو ہے بری رات جا کے فجر کے وقت سوتے ہیں ہم بھی اسی طرح سوتے ہیں اور بس لگے ہوئے اپنے دھندوں کے اندر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو ہم نے اپنی لگ جریز کو بڑھا دیا ہے پہلے ہم سال میں دو سونس بناتے تھے عورتیں دین چار بنا رہتی ہوں گی لیکن اب ہر بہین بندی تو ہم نے اپنی جو ضرورتوں کو لگ جریز بنا دی نا اور اس کی اتنی خواہشات بڑھا دی کہ آج ہم جو ہے وہ کرزوں کی طرف آ رہے ہیں کرزیں نہ لو یار پریشانی بڑھے گی تھوٹ بڑھے گا نفسیاتی مریض بن جاؤ گے ٹھیک ہے نا اندر بھی آپ کے پروبلمز آئے گا انزائٹی بڑھے گی انزائٹی بہت زیادہ ہو جائے گی انزائٹی بہت زیادہ ہو جائے گی اگر آپ لوگ نا ہر بار ڈپریشن ہوگا اسٹالمنٹ دینی ہے یہ دین ہے لیکن آج کل میڈیا پہ یہ ہی چل رہا ہے کرزہ لے دو ایک سمپل پانچ منٹ کے اندر آپ کو اپروبل مل جائے گا آدھے گھنٹے میں مل جائے گا ایک دن میں آپ کو پیسے پیمنٹ مل جائے گی مجھے بتاؤ کرزہ اتارنا بھی تو ہے نا بھائی نہیں اتارنا کیوں لے رہے ہو کرزہ یار اس کا یہ ہے سلسلہ کہ آپ کرزہ اس طرح نہ لو آپ کو جو ہے آپ کیا لائف سٹائل چینج کر آمدنی بڑھاؤ آمدنی بڑھاؤ گے ہتتوں کام بلے گا یہ سارے چیزیں تھی اب آپ سمجھ جاؤ کہ اب آپ نے انسائٹی کروانی ہے اپنے اڈپیشن بڑھانا ہے یا اپنے زندگی کو بہتر طریقے سے دیکھ جائے بس میرا تو یہی موسم ہے اس وقت جو ہے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا کہ یہ جو چل رہا ہے سلسلہ بہت ہی طوفانِ بتتمیزی ہے اور بعد میں آنے والے جو لوگ لے لیں گے وہ فض ہے جسے ایک پہلے دور آیا تھا ملٹی دور تھا اس میں موٹ سیکلنگ کسٹوں پر مل رہی تھی گاڑیاں بھی کسٹوں پر مل رہی تھی لونز بھی پاس کر رہی تھی پہنکے اور لوگوں نے پھر بعد میں کچھ کشیاں بھی کی ہیں اور ان کی جو جنہوں نے دیئے اور کے بدماش آتے تھے پولس والے آتے تھے آتے تھے ساکہ جو ہے وہ اٹھا کے بندوں کو لے جاتے تھے دھمکیاں دیتے تھے تو اب بھی کچھ انجنسیز ایسی ہیں جو اس پر کام کر رہے لیکن بعد میں ہم کیا کریں گے اب لوگ کیا کہتے ہیں جی وہ ڈیٹا کورنگ کر رہی ہے ڈیٹا لے رہی ہے پھر ڈیٹا لے رہی ہے لیکن پیسے بھی تو دے رہی ہے آپ کو لے رہی ہے پھر وہ بحصول نہیں کر رہی ہے آپ سے اور ڈیٹا آپ نے کیوں دینا ہے کسارے کو آپ کا ڈیٹا آپ کی ساری آپ کے ساری چیزیں آپ کسی کو کیوں دیں گے آپ اپنے پاس رکھیں یہ ساری چیزیں کسی کو لیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہم کسی کے وہ تو نہیں ہے غلام تو نہیں ہے کہ ڈیٹا ہم دیتے پھر ہیں اور ایک جگہ پہلے جو لوگ تھے جو ہے پہلے زمینوں پہ انویسٹ کرتے تھے گاڑیوں پہ اور کپڑوں پہ اور انویسمنٹس اور کاروبار کے اندر اب لوگ ڈیٹا کے اوپر جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں جس کے پر جتنا ڈڑا ڈیٹا ہوگا اتنا زیادہ وہ امیر ہو جائے گا تو اس پہ ہی محیم چل رہی ہے لیکن ہمیں کیوں ڈیٹا دینا ہے ڈیٹا تو دینے کی ضرورت نہیں ہے خدایہ اس کرز والوں سے بچیں اس کرز کے دینے والوں کو آف کریں یہ سارے بلوک کریں ان کو تاکہ یہ بار بار یہ پوستیں آپ کے پاس نہ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بار بار دیکھتے دیکھتے آپ کے بھی تھوٹس بن جائیں اور آپ بھی کہیں سے کرزہ لے لو اور پھر بال میں جو ہے اس کو ادا کرنے کیلئے پھر پروپلم سے ہونا زندگی سادہ کرو سادہ کھاؤ ٹھیک ہے سادہ پہنو ٹھیک ہے اور ساری چیزیں سادہ کے ساتھ کرو اور ساتھ میں کمائی بڑھانے کے طریقے بھی ڈھوڑو ادا سماں گو صبح جلدی اٹھو ٹھیک ہے رات کو جلدی سو جاؤ دماغ کام کرے گا صحیح ہے نا چار بجے سادہ صبح جب اٹھ جاؤ گے پانچ بجے اور صبح بیٹھ کے نماز پڑھ کے آپ سے سوچو گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے دماغ فریش ہوگا اکسیجن پیور ہوگی ٹھیک ہے ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے لنس کے لیے بہت اچھی ہے نوز کے لیے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تھوڑ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کے نا اکسیجن لو اور پھر سوچو دیکھو دماغ کیسے کام کرتا ہے کیسے آپ کی زندگی کے اندر مواقع بڑھتے ہیں کاروبار کے پیسہ کمانے کے اور پھر آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی ساری پوری فیملی آپ کی سیٹ ہو جائے گی آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی زندگی سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کی فیملی سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے ساتھ یہ کہ آپ جو ہے نا وہ کاروبار کو اور اپنی کام کو اور اپنی جابز کو اچھے کر اپنی ویلیو کو بڑھائیں اپنی ویلیو جب بڑھائیں گے نا تو خود بخود پیسہ آپ کے پاس آئے گا ویلیو آپ کی نہیں ہوگی ویلیو کم ہوگی پیسہ کم آئے گا ویلیو بڑھے گی پیسہ آئے گا آپ نے آپ کو فکس مت کر لو یہ گا کہ یا میں تو پچاس ہزار روپے ہی کماؤں گا نہیں میں پچاس لاف روپے بھی کما سکتا ہوں پھر ان کرزوں بھی ضرورت نہیں پڑے گی پھر ان تھوٹس کے ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ دوسروں کو دینے والے ہوں گے یہ کرنے یا صدقہ دیا کریں لیکن یہ جو چل رہا ہے آج کل طوفانِ بدتمیزی اور میں دیکھ رہا ہوں بیچارے لوگ فس رہے ہوں گے کہ چلو یار ایک کال ہی تو کرنی ہے نائسی نمبر ہی تو بتانا ہے ان کو اور یہ سیدھا سیدھا جو ہے ہمیں کرز دے دیں گے لاف روپے گا پھر اس کے بعد کیا ہوا غیر لاف روپے آپ نے لے لی ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر کیا کرو گے اگلے مہینے کیا کرو گے اس کی بھی قصدی نہیں ہے پھر لوگ ایک ہی دوار ہوگی نا بند ٹائم لوگ ہیں پھر دوسری جگہ جا کے لوگ ہیں جس طرح پاکستان گورنمنٹ کرتی ہے آج آج کرزوں میں ڈوبی ہوئی ہیں دنیا بھر کے کرزے اس کو پر چلے وقت آئے گا صبح اٹھیں گے ملک بٹ چکا ہوگا یہ نوٹ جو پڑے ہوں گے وہ کہیں گے سب کا ردی ہو گئی اب نائے نوٹ آپ کو ملیں گے اس پر اب زندگی گزارو ہم نے یہ ملک بیٹ دیا تو یہ ساری چیزیں بھائی صاحب بڑا عجیب سا سینیریو بنا ہوا اس ملک کا جو ہے لوگوں کے تھوٹس اور لیتنے کرنی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کہ ہم پس جاتے ہیں تو آپ بالکل فکر نہ کریں ٹینشن نہ دیں مواقع بہت ہے اس بڑے ملک میں رہتے ہیں جس میں آبادی بائیس کروڑ کی ہے تیس کروڑ کی ہے چوبیس کروڑ کی ہے پتہ نہیں پچیس کروڑ کی ہے مردو شماری صحیح ہوتی نہیں ہمیں کیا پتہ چلے گا لیکن اندازہ ہے کہ چوبیس کروڑ پچیس کروڑ کی ہے اس میں مواقع زیادہ ہیں کمائی کے نا لیکن ورنہ دنیا کے بہت سارے سے بریاستان ہیں ان کی آبادی ہمارے شہروں سے کم ہے مواقع کم ہے یہاں مواقع زیادہ ہیں تو آپ کمائی کر سکتے ہو یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ملک میں نہیں کم آسکتا وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں کم آسکتا یہ بھی جو گئے تھے بیچارے یورپ جا رہے تھے کشتی اُلٹ گئی ہوں کیوں گئے تھے اچھا لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پرچار اتنی نہیں ہوئی جتنے ٹائٹن کی ہوئی ارے بھئی انلیگل لوگ جا رہے تھے یارے کرائم کرمینل تھے لوگ کرائم کر کے جا رہے تھے رشوت دے کے لوگوں کو لے کر جا رہے تھے بورڈر یہ بغیر اتھارٹی کے پاس کرتے ہیں ان کی چرچہ ہم کیوں کر رہی تھے نہیں اس کی ہوگی نی چرچہ جو لیگل گئے تھے نیچے بھلے گھومنے گئے تھے تو بھئی آہ بہار جانے کے ضرورت نہیں ہے کسی بھی یورپ کے اندر انگلینڈ کے اندر ہاں اپنی چیزیں بناو وہاں بھیجو ایکسپورٹ بڑھاؤ لاؤ ہیں پاکستان کے بڑے اچھے آپ کر سکتے ہو آپ پاکستانی ہو بجائے وہاں جا کے آپ جو ہے اس طرح انلیگل نہ جا لیگل طریقے سے جاؤ ویزا دو طریقے سے انگرہ وہاں پر جو بھی انگر سسٹم ہے سسٹم کے مطابق ان کے ایم بی سی کے اندر جا کے سوال جواب کے کیوں جا رہے ہو کتی انبیسمنٹ ہے آپ کے اپنے پاس کتا پیسہ ہے سالے چیزیں شو کرو دیئے ہیں لوگوں نے لوگوں نے 25-25-30-40-40 لاکھ روپے دیئے ہیں ان کو گلکانے بیچیں گاڑیاں بیچیں ان کو پیسے دیئے پھر وہ انلیگل طریقے سے بیچارے غریب لوگ پھس گئے میں تو بالکل میرا دل جلتا ہے یہ دیکھ کے کہ یہاں پھر وہ غریب لوگ پھس جائیں گے سارے اور پھر وہ لگ دیں گے لاکھ لاکھ روپے اسی اسی ہزار پچاس پچاس ہزار روپے اور پھر وہ آئیں گے کیا کہتے ہیں بدماش قسم کے لوگ دھنگیا دیں گے عزت اچھا لیں گے اور پھر پریشان ہو جائیں گے تو بھئیہ جو اتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں خدایا اس پر نہ پوسیں اپنے خرچوں کو کم کریں اپنی آمدنی کو بڑھائیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی آپ کی ہیلپ بہتر ہو جائے گی آپ کے گھر بے خوشحال ہی آ رہے گی بس آج کی بات تھوڑی سی یہی تھی اگر تو اچھی لگ رہی ہو آپ کی بات تو آپ تھوڑا سس کو آگے بڑھا دیا کریں تاکہ آپ کو ذہنشین ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے تو آنے والی ویڈیو کے انتظار کریں انشاءاللہ اکلی اور اچھے ٹاپکس لے کر آ رہا ہوں بس آپ اپنوں کا تعاون چاہیے اور آپ اپنوں کی عزت افضائی چاہیے کہ آپ عزت دیں ہمیں تو ہم آپ کے لئے بہت کچھ کریں گے کیونکہ ہمیں تو اس سے بات کرنا آتی ہے ہم تو بس آپ کے ساتھ بات ہی کر سکتے ہیں کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ